بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ریستالی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کسوری کچن تو جی دوستو آج کسوری کچن میں میں بنانے لگا ہوں بلیشیس چکن وید کوک یہ کوک اور چکن کا کمبینیشن اس کی ریسپی جو ہے وہ آج میں آپ دوستوں تک شیئر کروں گا یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو چلتی ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 گولڈن گال لینے میں اس کو گولڈن ہونے تک پکا لیتا ہوں جی یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے میں تھوڑے سے جو ہے وہ براؤن اور کا لیتا ہوں جس طرح ہماری تلی پیاز ہوتی ہے ویسے ہی اس کو تل لینا ہے جی اب یہ دیکھیں آدھا ٹی سپون جو ہے وہ میں نے ادھر کا بوٹر لیا ہے وہ ایڈ کرتا ہوں بس جی پیاز ہمارے جو ہے وہ اچھے سے براؤن ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اندر ہے وہ چکن اٹھ کرتا ہوں جی یہ دیکھیں میں نے ایک کلو چکن لیا ہے میں آٹ کرتا ہوں جس میں دیکھیں میں نے چکن ہے وہšے ہے اب میں اس کو تھوڑا سا پکا لیتا ہوں کلرے چین نے تک روز Divine سوری میں یہ دیکھیں میں نے ایک لیٹر کی بوٹر اس کاکہ میں اس میں آدھا لیٹر جو ہے وہ اس میں آٹ کروں گا آج不要 یہ چکن اور کو کا کمبینیشن کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ دو سو تک شیئر کر رہا ہوں تو یہ اتنی مزے دار بنتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اگر ایک دفعہ آپ نے کھالی تو آپ بار بار جو ہے یہی ریسپی جو ہے وہ بنائیں گے یہ دیکھیں جی اچھے سے میں اس کو مکس کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں دو میں نے چھوٹی لچی اور دو میں نے بڑی لیا وہ اس کے اندر آٹ کرتا ہوں اس سے کیا ہے کہ خوشبو جو ہے وہ بہت ہی زبردستہ ہے اب میں اس کے اوپر ڈھکن دے گے تقریباً اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے جو ہے وہ میڈیوم آگ پر پکاتا ہوں ایک تو یہ ہے ہمارا جو ہے وہ جو میں نے کوک اس کے اندر ڈالی ہے وہ تھوڑی سی خوشک ہو جائے گی پانی اس کا کم ہو جائے گا جی دیکھیں میں نے ڈھکن دے دیا ہے اب میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکاتا ہوں اس سے کیا ہے کہ جب میں دس پندرہ منٹ پکاؤں گا تو بوتل جو میں نے اس کے اندر کوک جو ایڈ کی ہے وہ جو ہے وہ خوشک ہو جائے گی اور چکر میں ہمارا جو ہے وہ گل جائے گا ماشاءاللہ میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھکن دے کے اس کو پکایا ہے آپ دے سکتے ہیں کوک جو ہے اس کا پانی جو ہے تقریباً جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے ہمیں یہ سارا پانی جو ہے وہ خوش کرنا ہے ڈرائی کرنا ہے پانی اب میں اس کے اندر تین ٹیبل سپون میں نے سویا سوس لیا ہے وہ ایڈ کرتا ہوں بسمیلہ اور یہ دیکھیں آدھا کپ میں نے کیچپ لیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں بسمیلہ اب میں اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیتا ہوں تو یہ ریسپی جو ہے وہ بہت ہی مزیدار جو ہے یہ ریسپی بنتی ہے اب میں مزید جو ہے اس کو پانی سے ساتھ منٹ کے لیے پکاؤں گا تاکہ پانی بغیرہ جو ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے اور یہ اتنی تھک ہو جاتی ہے جیسے ہم چوکلیٹ کی کوٹنگ کرتے ہیں ویسی جو ہے یہ بن جائے گی میں اس کو پانی سے ساتھ منٹ کے لیے پکاؤں جی ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ کوک کا تقریبا جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اب میں مزید جو ہے وہ دو سے تین منٹ کے لیے اور پکاؤں گا تاکہ جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست جو ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے چوکلیٹ کی کوٹنگ کی ہوتی ہے بہت ہی خوشبو جو ہے وہ پیاری آ رہی ہے اب میں دو سے تین منٹ کے لیے مزید پکاتا ہوں تو ہمارا جو ہے وہ کوک ویڈ چکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا جی ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے میں نے مزید اس کو پکایا ہے تیل جو میں نے ایڈ کیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آ گیا ہے ہمارا چکن ویڈ کوک بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو ڈش ڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں چولے کہ میں بند کر دیتا ہوں اب میں اس کو ڈش ڈ کر کے دکھاتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ کی طرح جو ہے اس کے اوپر کوٹنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار جو ہے یہ لگ رہا ہے بہت ہی یمی قسم کا یہ ہمارا جو ہے وہ چکن لگ رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو آپ بھی اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کی جائے گے بلکل آسان ریسپی ہے دوستوں اور فیملی میمبر تک بھی اس کو لازمی شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو پریس کریں اس سے کہا ہے کہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر کاروبار کے اندر برکتے اور رحمتے ادا فرمائے تو اسی دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ